انہیں لال ٹوپی سے بہت بہت تکلیف ہے انہیں لال ٹوپی سے لال ٹوپی سے بہت تکلیف ہے انہیں لیکن ادھر سنائے جب سے سماجوادیوں نے جواب دے دیا تب سے لال ٹوپی نہیں بولنے ہیں بیسے ایک چیز میں بتا دوں آپ کو جتنی اچھی ہمیں لال ٹوپی لگ رہی ہے جتنی اچھی لال ٹوپی ہمیں لگ رہی ہے اگر کبھی مخمندی جی ایک بار پہلنے تو کتنے سندر دکھیں گے آپ سوچنے سکتے ہیں اور پھر یہ لال رنگ کوئی ہمارا نہیں ہے یہ لال رنگ کرانتی کا رنگ ہے اور میں نے کئی موقعوں پر کہا یہ ایموشنز کا رنگ ہے ایموشن کا رنگ ہے یہ بھاوناوں کا رنگ ہے لال جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ لال ہوتا ہے دوسری طریقے سے کھل گھلا جاتا ہے ہم دکھی ہوتے ہیں تو ہمارے کان لال ہو جاتے ہیں اور جب کبھی ہمارا مقاولہ پولیس سے ہوتا ہے تو دیکھا ہوگا ہمارا بھی مو لال اور ان کا بھی مو لال اور یہ پولیس والے تو ویسے چکر میں فز گئے ویشنگ مہماری میں ان کے بھی پیسے کٹ گئے ہیں کوئی بتا دے پولیس والا جس کا پیسہ نہ کٹا ہوئے ایک بتا دو ہمیں کوئی کھڑا ہوئے بتا دے بیتن کٹا ہے کی نہیں کٹا ہے آپ جب جاؤ تو پولیس والے کے بگل سے گجرو گے تو پوچھنا بتاؤ ویسنگ مہماری میں تمہارا نوٹ پانی کٹا کی نہیں کٹا یہ بتاؤ پہلے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ویسنگ مہماری میں ڈنڈا لے کر بسولی بھی کر رہے تھے کی نہیں کر رہے تھے بتاؤ سماج بادیوں نے یہ گاڑیاں دیں ان کو سو نمبر والی سو نمبر والی گاڑی اور ہمارے بابا جی نے ایک سو بارے کر دی یہ نام بدلنے والے ہیں ابھی میں نے ایک پتکار ساتھی کہا کہ یہ لکھنو میں آئے ہو جس نام سے آئے ہو جروری نہیں ہے اسی نام سے باپس چلے جاؤ اگر لکھنو گئے ایک نام سے اور جب باپس آو گے تو ہو سکتا دوسرا نام ہو جائے تمہارا ہمارے مکھمنتی جی نام بدلنے والے مکھمنتی ہیں اودھ گارڈن کا اودھ گارڈن کرنے والے ہیں شلانس کا شلانس کرنے والے ہیں اور جتنے ان باتوں کو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں جن باتوں کو میری طرف سارا کر رہے ہیں کچھ ان باتوں کو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن کہاوت ہے ایک میں کہاوت تو جرور سنا دوں گا ایک کہاوت بہت پرانی سنی ہوگی آپ نے ایک بہت پرانی کہاوت ہے اندھیر نگری چوپٹ راجہ سنی کے نہیں سنی کہانی بتاؤ اندھیر نگری چوپٹ راجہ اور جو ہمارے اوتر پدیز میں ہو رہا ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ دن دھاڑے ریپ اور رات بھر گانجہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ دن دھاڑے ریپ اور رات بھر گانجہ جس کو بھی دیکھنا ہے تو یو پی میں آجا بتاؤ کانو بیوستہ کی کیا حالت کر دی ہے کیا حالت کر دی کانو بیوستہ کی اور ہمارے مکہ مندی جی کہتے ہیں ٹھوک دو بیران سمہ میں کہتے ہیں ٹھوک دو اور ٹھوک دو کہ چکر میں پولیس کو نہیں پتا کسے ٹھوک دیں اور جنتہ کو یہ نہیں پتا کسے ٹھوک دیں بتاؤ ہمارے ایسی سرکاریں چل لئی ہیں اس لئے ان سرکاروں پہ بھروسہ مت کرو کسان بھائیو میں آپ سے اس ماہ پنچائد کے مادم سے اتنا ہی اپیل اور نویدن کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ کسان ہیں تو سماجوادی پارٹی کے لوگ بھی کسان ہیں اور آپ لڑائی میں ہیں تو سماجوادی پارٹی آپ کی لڑائی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ہم نے راکیس ٹھکیٹ جی کو بھی کہا جس سمیہ تکلیف میں تھے جس سمیہ وہ کسانوں کے آندولن کو لے کر کے بھابو کھو گئے جس سمیہ کسان کا آندولن اتنے دن سردی میں چلایا اور جب وہ بھابو کھو گئے تو ہم نے آپ نے سب نے ٹی بی پر دیکھا اسی دن میں نے انہیں فون کیا اور کہا کہ آپ بہادر باپ کے بہادر بیٹے ہیں آپ گھوراؤ مات سماجوادی پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم لوگوں نے آندولن کیا ہم لوگ کسان یاترہ لے کر کے چانل جاتے تھے کسانوں کے سنگ اگر دیش میں کوئی کسان آندولن میں سب سے پہلے گرفتار ہوا تو وہ سماجوادی پارٹی ہے سماجوادی پارٹی اور ہمیں گرفتار کیا ان پولیس کے لوگوں نے سماجوادی پارٹی سماجوادی پار کچھיק شریک شوورت